اس کا بہت ہوا آپ کے ساتھ آئے ہیں تو شروعات اس وقت کی اہم خبر کے ساتھ جہاں مڑی پور میں اسم رائیفلز کے کمانڈنگ آفیسر کے کافلے پر آتنکیوں نے حملہ کیا اس حملے میں سی او اور جوان چار جوان شہید ہو گئے ہیں اس حملے میں سی او کی پتنی اور بیٹے کی موت ہو گئی یہ بتایا جارہا کہ جسوں کی حملہ ہوا اس وقت سی او کا پریبار کافلے کے ساتھ موجود تھا اور وہ بھی اس آتنکی حملے کی چپین میں آئے اس میں کھل پانچ جوان شہید ہوئے ہیں جس میں کہ ایک سی او اور چار جوان ان کے ساتھ شامل ہے جبکہ سی او کی پتنی اور ان کے بیٹے کی بھی اس آتنکی حملے میں موت ہو گئی ہے بتایا جارہا کہ یہ حملہ مڑی پور کے چوراچاندپور زلے میں ہوا ہے اس گھٹا کو تب انجام دیا گیا اور یہ اس کے بعد رکشمتری آجنس سنگھ کے طرف سے جو پرتکریا سامنے آئی وہ بھی بتا رہا ہے تکاری اٹھاک آئی 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 ا ٹویٹ کیا اس گھٹنا کے بعد اس آتنگ کی حملے کے بعد ہماری صاحب کی تمال ساہا اس وقت ہماری صاحب جل چکے تمال کس وقت یہ آتنگ کی گھٹنا کو انجام دیا گیا اور اب کیا تیاری آگے کی جا رہی ہے یہ فیلال کوئی خبر ریٹیلیٹی ری ایکشن کی تو ابھی نہیں آ رہی ہے جو جگہ ہے جگہ میں ظاہر سے بات ایک تناو ہے اس جگہ میں ایک ایری سائلنس ہے اور یہ میانمار جو برما میانمار انڈیا کا جو بورڈر ہے انڈیا میانمار جو بورڈر ہے اس جگہ پہ ہوا ہے تھوڑا سیکلیوڈیٹ ایریہ ہے کاریباً دس بجے یہ گھٹنا گھٹی ہے اور جس جگہ پہ یہ گھٹنا گھٹی ہے وہ ہے چوراچاندپور ڈسٹرکٹ اور یہ دہنگ سے صرف تین کلومیٹر کے دوری میں یہ گھٹنا گھٹی ہے جو شہید ہوئے ہیں کورنل وپلب ترپاٹھی ان کی دھرم پتنی اور بہت دکھت ان کی آٹھ سال کے بیٹے اس میں نیت ہوئے ہیں اس ٹیرر اٹیک میں ان کے ساتھ جو ڈرائیور تھے وہ بھی شہید ہوئے اور کیو آٹی میں جو تین جوان تھے وہ بھی شہید ہوئے کاریباً دس بجے یہ گھٹنا گھٹی ہے ڈیجرز فیلال ابھی تک اتنا ہی آیا ہے لیکن ریٹیلیٹی ری ایکشن کا جو بات ہے وہ ابھی تک ہوا نہیں ہے میں بہت سارے آمی آفیسرز کے ساتھ بات کر رہا تھا اور یہ جو دہنگ جگہ ہے اس جگہ پہ ہم لوگوں کو لے کے بھی گیا تھا ایک سال پہلے آمی آفیسرز کا ماننا ہے کہ تناو شاید پچھلے کچھ سال سے بہت کم تھی لیکن اچانک سے ایسے آنکوش ہونے کے بعد کیا ایکشن ہوگا یہ بھی دیکھنے والے چاہتے ہیں